بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم you are welcome here ہم لوگوں نے لیکچے نمبر 1 میں کافی ڈیٹیل سے چیزوں کو کور کیا تھا اور ہمیں تمام کور کنسپٹس کور کر لیے تھے جو کہ ہمیں سبجیکٹ کے لیے ضروری ہیں تو اب اگلے والے لیکچے ساپ کو جلدی جلدی سمجھ آتے جائیں گے انشاءاللہ اور ہم ان کو فٹا فٹ سے پڑھتے جائیں گے اب سلتے ہیں جی لیکچے نمبر 2 کی طرف لیکچے نمبر 2 میں آج ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے کلین سٹار کلوئیر کو اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے ریکرسیو ڈیفنیشن جو ہے لینگویجز کی وہ جو کہ سیکنڈ میتھر تھا آپ کو پتا ہے نا ہم نے پچھلے ایکچر میں بتایا تھا کہ منیمم چار جو ہیں میتھرز ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اس سبجیکٹ میں تو جو ڈیفائن کرنا تھا ان کو ہم لوگوں نے آلریڈی کر لیا تھا ڈسکریپٹیو ڈیفنیشن اور آج ہم لوگ بات کریں گے ان کی ڈکرسیو ڈیفنیشن کی ٹھیک ہے اور کچھ ڈیکزامپلز دیکھیں گے کلین سٹار کلوئیر کیا ہوتا ہے جی سیگما کا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھ لیا ہے کہ سیگما کے آگے ایکوال کا سائن لگا کے ہم لوگ بریسز کے اندر جو چیز لکھیں گے لینگویج کے سارے ایلیمنٹس لکھ دیں گے تو وہ پوری لینگویج کو ڈیفائن کر رہا ہوگا تو جو سگما ہے یہ کس کے ایکوال ہے یہ ایکوال ہے کلیکشن آف آل سٹرنگز کے ٹھیک ہے اب سگما کے اوپر اگر میں سٹار لگا دوں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کلیکشن آف آل پاسیبل سٹرنگز ڈیفائنڈ آور سگما انکلوڈنگ نل سٹرنگ ایمپورٹن چیز کیا ہے کہ اس میں نل سٹرنگ انکلوڈ ہوگی اور جتنی بھی لینگویجز جنریٹ کی جاتی ہیں کلین سٹار کلویر کے تھو وہ سب کے سب انفینایٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ نوٹ میں لکھا ہوا ہے وہ سب کے سب انفینایٹ ہوتی ہیں انفینایٹ لینگویج کونسی ہوتی ہے ایسی لینگویجز میں انفینایٹ مینی ورڈز ہوں اور ہر جو ورڈ ہے اس کا وہ انفینایٹ لیندھ کا ہو ٹھیک ہے پلس اپریشن کی بات کر لیتے ہیں پلس اپریشن بلکل ویسا یہ جیسا کہ کلین سٹار کلویر ہے لیکن ڈیفرنس بس یہ ہے کہ اس کے اندر یہ آٹوماتکلی نل سٹرنگ کو جنریٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے نل سٹرنگ جنریٹ نہیں ہوگی یہ ایم سے کیوں بھی آ سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ریمارکس انہوں نے دی ہوئے ہیں کچھ اور پھر ہے ہمارے پاس ریکرسیو ڈیفنیشن اپری کرسیو ڈیفنیشن میں جو یاد رکھنے والی چیز آنا وہ بس یہ ہے کہ اس کے سٹیپس ہیں آپ نے کسی بھی لینگوچ کو ڈیفائن کرنا ہے تھری سٹیپس کے مینیموم تھری ٹھیک ہے آپ نے اس کو سٹیپس کے حساب سے ڈیفائن کرنا ہے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ کچھ بیسک ورڈز وہیں جیسے آپ لوگ اے اور بی آپ لوگ ڈیفائن کر رہے تھے نا پہلے بائی دہ وی ٹیپس ان ٹرکس کے جو ہے ریفرنس یہ ایک اور چیز بتا دوں آپ کو کہ اس سبجیکٹ میں ہم لوگ میکسیم دو سے تین اے اور بی بہت تھوڑے انپوٹس لیں گے ہم لوگ میکسیم دو سے تین جو ہے نا وہ انپوٹس لیں گے اس سے زیادہ ہم لوگ انپوٹ جنریٹ نہیں کروائیں گے کیونکہ اگر اس سے زیادہ انپوٹ پوٹ کریں گے تو انپوٹس بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے جو کہ بہت ہی کمپلیکس ہو جائے گا تو پورے سبجیکٹ کے اندر اے بی سی مطلب بہت ہی تھوڑے دو سے تین جو ہیں وہ انپوٹس دے جاتے ہیں اچھاری کرسیم دیفرنیشن کی ہم لوگ بات کر رہے تھے تو اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلا اس کا جو آپ بنائیں گے سٹیپ اس سٹیپ میں کیا ہوگا کہ کچھ بیسک ورڈز آپ ریفائن کریں گے کہ میری ایک لینگویج ہے جس کے اندر اے اور بی دو ورڈز ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ کو اے اور بی سے مزید ورڈز بنانے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے بنائیں گے آپ نے وہ رول بتا دینا ہے کہ آپ ان کو کنکٹینٹ کیسے کر سکتے ہیں کیسے یہ والد ہوگا کیسے ان والد ہوگا ٹھیک ہے سٹیپ ٹو اور سٹیپ تھری میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو میں نے رول بتایا ہے ان کے علاوہ کسی بھی طریقے کا آپ ورڈ بنا کے ل لے آئیں کوئی بھی نئی ایڈیشن کر کے لے آئیں وہ لینگویج میں انکلوڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی فر اگر ہم لوگ انٹیجر کی بات کریں تو وہ دیکھیں جی انٹیجر لینگویج کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پہلا سٹیپ کے ہے کہ ون انٹیجر لینگویج کے اندر ایک ہی ایلیمنٹ ہے جس کا نام ہے وال ٹھیک ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ انٹیجر لینگویج کے اندر رول ہے نا کہ آپ نے نئے کیسے بنانے ہیں اگر آپ اس میں ایک ای� مینس کرتے ہیں تو وہ بھی انٹیجر ہے مطلب 1 plus 1 2 وہ بھی انٹیجر اس میں ایڈ کیا تو وہ بھی انٹیجر اس میں ایڈ کیا تو وہ بھی انٹیجر اسی طرح مائنس کرتے گئے تو وہ سب بھی انٹیجر ہی کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور نو سرنگ ایکسپ دوس کنسٹرکٹی ڈی نبا وار آؤ لاؤڈ تو بھی انٹیجر انٹیجر صرف وہیں ہوگا جو اس رول کو فالو کر کے آئے گا اس کے علاوہ کوئی بھی انٹیجر نہیں ہوگا اسی طرح سے انہوں نے آگے ایون لینگویج کا بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پلیس ون کی جگہ پلیس 2 کر دیا ہوا ہے پھر انہوں نے فیکٹوریل لینگویج کا بتایا ہوا ہے اور اسی طرح سے ہی ساری لینگویج کی اگزامپلز ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ موسیقی